الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اللمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم سورہ توبہ کی آیت ایک سو دو سے سورہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں یہ دینونت کی سورہ ہے جزا و سزا کی سورہ اس میں مختلف جماعتوں اور گروہوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے یہ اسی فیصلے کی ایک چھلک ہے جو دنیا میں دکھا دی گئی جو اللہ تعالیٰ قیامت میں سب انسانوں کے لئے صادر فرمائیں گے اب تک جن لوگوں پر گفتگو ہو چکی ان میں مشرقین تھے ان میں اہل کتاب تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا منافقین بہت تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئے ہیں مختلف پہلوں سے شہری منافقین بدوی منافقین پر گفتگو ہوئی اور یہ بتا دیا گیا کہ اس دنیا میں چونکہ اللہ کا ذابطہ یہی ہے کہ جب تک ظاہر کے لحاظ سے بات بالکل متین ہو کر سامنے نہ آ جائے وہ باطن کی بنیاد پر سزا نہیں دیتا باطن کی بنیاد پر سزا کا معاملہ قیامت میں ہوگا اور وہاں باطن کو نمائع کر کے نکال کر سامنے رکھ دیا جائے گا پھر کسی کے لیے انکار کی گنجائش نہیں رہے گی یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ مختلف مراحل میں یہ پیش نظر رہا ہے کہ ان کا نفاق واضح ہو جائے اور یہ بھی پیش نظر رہا ہے کہ انہیں تنبیح ہو یہ سچے مسلمان بنے یہ مخلصانہ طریقے سے دین پر عمل کریں لیکن اگر یہ اپنی اسی روش پر قائم رہتے ہیں تو جلد یا بدیر اب آخری مرحلہ آ گیا ہے ان کا نفاق ظاہر ہوگا اور پھر یہ تمہارے ہاتھوں سے بھی سزا پائیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی مرنے کے بعد ان کی سزا ان کی قبری سے شروع کر دے گا اور وہ دن بھی آئے گا کہ جب یہ دردناک عذاب کی طرف لوٹا جئے گا ان سب گروہوں کے مقابلے میں رکھ کر یہ بتایا گیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں سے اسی دنیا میں جنت کی بشارت حاصل کر رہے ہیں ان کے اعصاف بھی بتا دیئے گئے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سبقت اختیار کی سب سے پہلے ایمان لائے اسلام کے تقاضے پورے کرنے کے لئے آگے بڑھے ہجرت کا موقع آیا تو ہجرت کی اپنا گربار چھوڑا اور اس کے بعد اگر انصار میں سے کچھ لوگوں نے یہی توفیق پائی تو انہوں نے مدد کی وہ ساتھ کھڑے ہوئے انہوں نے اپنے دروازے کھولے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے دین کی خدمت کی اسی طرح یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ مہاجرین و انصار اور یہ سبقت رکھنے والے لوگ یہ تو بہرحال اس امت کے گلے سرسبد ہیں جن لوگوں نے مخلصانہ طریقے سے ان کی پیروی کی ہے ان کے لئے بھی یہی بشارت ہے یہی عجر ہے اور دنیا ہی میں اعلان کر دیا گیا کہ یہ سب کے سب لوگ ہیں جن کے لئے جنت کا فیصلہ ہو گیا اب وہ لوگ زیر بحث آ رہے ہیں کہ جو نہ منافق ہیں نہ منکرین ہیں نہ اہل کتاب میں سے ہر درمی کے ساتھ انکار پر جمع ہوئے ہیں نہ قریش میں سے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق دی ساتھ آ گئے لیکن غلطیاں کی ہیں یعنی اب یہ گویا ہما شبا کا ذکر ہو رہا ہے عام مسلمان کہ جن سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں اندر سے ایمان ہوتا ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے وہاں کیا ہونا ہے قیامت میں اس کی ایک تصویر یہاں بھی دیکھ لیے تو فرمایا یعنی یہ کیسے ہوا کہ یہ سب کے سب لوگ بلکل واضح ہو کر سامنے آ گئے تو میں ارز کر چکا ہوں کہ غزوہ تبوب کے موقع پر ایک امتحان برپا کیا گیا جس نے در حقیقت تطہیر کر دی لوگ سامنے آ گئے تو اس موقع پر جو مہاجرین و انصار کے سابقون اولون تھے انہوں نے تو پیچھے بڑھ کے دیکھا ہی نہیں اللہ کے پیغمبر کی طرف سے دعوت دی گئی سامان اٹھایا اور چل نکلے ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ ان میں سے تو یہ بھی ہوا کہ جب یہ کہا گیا کہ مال پیش کرو تو یہی موقع ہے جب سیدنا صدیق نے پورا مال پیش کر دیا سیدنا عمر اپنا آدھا مال لے کے آگئے لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی قصر نہیں چھوڑی تو وہ لوگ تو بالکل نمائع تھے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں تھا منافقین کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ انہوں نے جھوٹے بہانے بنائے پکڑے گئے کچھ نے اعتراف کیا اور کچھ وہ تھے جو اسی طرح اپنی رشدوانیوں پر جمع رہے لیکن وہ لوگ بھی تھے جن کے ہاں جو کمزوری تھی وہ اس موقع پر سامنے آگئے یعنی جب انسان غلطیاں اور کوتائیاں بھی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ امتحان کے موقع پر ہی واضح ہوتا ہے کہ اس میں کیا کمزوری تو فرمایا کہ جن لوگوں نے غلطیاں کی وآخرون اعترفو بزنوبہم ان کے علاوہ یعنی یہ سب تو تم نے سن لیے یہ منکرین اور یہ اہل کتاب اور یہ منافقین ان کے علاوہ کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں وہ کون لوگ ہیں اعترفو بزنوبہم جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا یعنی ایک سچا صاحب ایمان اپنے پروردگار کے سامنے بہانے نہیں بناتا جھوٹ نہیں بولتا دھوکہ نہیں دیتا غلطیاں ہوئی ہیں اس میں پہلا سبق یہ ملا کہ ایک بندہ مومن دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کا یہی منشاہ ہے کہ پردے موجود رہے اللہ نہیں چاہتا کہ لوگ اٹھے اور اٹھ کے جا کے کسی پادری کے سامنے یا برہمن کے سامنے یا مولی صاحب کے سامنے اعتراف کریں یہ اعتراف اللہ کے سامنے اعتراف ہے لیکن اگر غلطی ظاہر میں ہوئی ہے تو ظاہر پیغمبر کے سامنے اعتراف ہوگا تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اب ہم اپنے پروردگار کے حضور میں دعا کرتے ہیں غلطی ہوتی ہے تو رجوع کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں یہ در حقیقت وہی صنف ہے وہی قسم ہے جس میں غلطیاں ہوتی ہیں تو ایک سچا صاحب ایمان اعتراف کرتا ہے اسی پر مبنی ہے وہ بات کہ اللہ تعالیٰ کسی توحید پر ایمان رکھنے والے کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے کیوں؟ اس لیے کہ توحید پر اگر ایمان فی الواقع ہے تو پھر غلطی ہوگی تو ہر حال میں اعتراف ہوگا ہر حال میں توبہ ہوگی ہر حال میں رجوع ہوگا بار بار غلطی ہوگی بار بار اعتراف ہوگا تو سب سے پہلی چیز جو یہاں بیان کی وہ یہ کہ یہ کون لوگ ہیں انہوں نے بہانہ نہیں بنایا جھوٹ نہیں بولا یہ اعتراف ہو بے ضرور انہوں نے اعتراف کر لیا اس وقت پیغمبر کے سامنے اعتراف ضروری تھا وہ کر لیا اگر پیغمبر نہ ہوتے تو اپنے رب کے سامنے کرتے اپنی غلطیوں کا اور ان کے علاوہ کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے ملے جلے عمل کیے کچھ بھلے کچھ مرے عام لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے یعنی وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں خیر کے کام بھی کرتے ہیں انفاق بھی کرتے ہیں نواز بھی پڑھ لیتے ہیں اللہ کو یاد بھی کر لیتے ہیں پھر ان سے کوتائیاں بھی ہوتی ہیں کبھی ذاتی زندگی میں کبھی کاروباری زندگی میں کبھی سیاسی زندگی میں دیکھئے کتنی امدہ تعبیر ہے خلط عملن صالحن و آخر سیہ انہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے کچھ بھلے اور کچھ برے اس طرح کے لوگوں کے معاملے میں اللہ کا فیصلہ کیا ہے اعتراف کر لیا نا توبہ کر لی فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ ان پر انعائت فرمائے یعنی اللہ تعالی انعائت فرمائے اس میں بھی بہت غیر معمولی طریقے سے بڑے اجاز اور بڑی بلاغت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ بندہ جس وقت میار پر بلکل پورا اترتا ہے پھر تو اس کا حق ہے کہ اس کی مغفرت کر دی لیکن جس وقت وہ غلطی کر دیتا ہے اب وہ اللہ کے رحم پر ہوتا ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے اس میں اللہ تعالی کی طرف سے گرفت تو ہو سکتی اس لیے کہ وہ کسی جرم پر گرفت کرنا چاہے گا اپنی حکمت کے مطابق تو وہ حق رکھتا ہے بندے کا کوئی حق نہیں قائم ہو گیا لیکن اللہ تعالی کی طرف سے امید کیا رکھنی چاہیے گرفت کی اندیشہ تو ہوتا ہے نہیں رحمت کی اس کو خود بیان کیا اس اللہ یتوبہ علیہم وہ امید رکھیں اللہ ان پر انعیت کرے گا امید ہے کہ اللہ ان پر انعیت فرمائے کیوں ان اللہ غفور الرحیم اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت عبدی تو اس پورے سوال کا جواب دے دیا ہے جو ہم گناہگاروں کے دل میں پیدا ہوتا ہے ایمان ہے اللہ سے تعلق ہے لیکن قدم قدم پر گناہ غلطیاں ہوتی نیکی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں لیکن پھر برائیوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اس کو بیان کیا ہے جیسے اس پوری سورہ میں دیکھتے ہیں نا کہ جس کرو یا جس جماعت کو اللہ تعالیٰ زیر بیعث لاتے ہیں اس کی ایک تصویر لفظوں میں بنا دیتے ہیں کہ یہ یہ لوگ ہے مہاجنین نے انسار کے ساتھ ایسا ہی کیا منافقین کی تصویر بنا دی یہاں کیا کہا ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان موجود ہو اور آدمی عباشری کرتا رہے ایمان موجود ہوگا تو یہی ہوگا کبھی نیکی ہوگی کبھی برائی بھی ہو جائے گی تو اس کو بہت ہی خوبصورت تعبیر میں بیان کیا کہ ملے جلے عمل کیے تھے کچھ بھلے کچھ برے اس سے گویا تعرف ہو گیا کہ یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ بتا دیا کہ اس طرح کے لوگوں کے لیے لاح عمل کیا ہے اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف نہ کہ ہٹدرمی زد گریز بے پروائی بار بار توبہ اور رجوع یہ ہونا چاہیے اگر صورتحال وہ ہے جس کو خلط عملاً صالحاً و صحیحہ میں بیان کیا ہے اور رویہ یہ ہے کہ گناہوں کا اعتراف ہے بار بار بارگاہ خدابندی میں توبہ اور استغفار ہے جس طرح کے ہمیں تلقین کیا ہمارے پیغمبر نے کہ تمہاری صبحیں استغفار کے ساتھ ہونی چاہیے و بالاسحارہم یستغفرون تو یہ پیدر پہ ہر وقت قدم قدم پر استغفار اللہ سے معافی مانگنا اس میں یہ توقع ہے حق تو نہیں کیونکہ ہم نے گناہ کر دی ہے غلطی کر دی ہے توقع ہے کہ اللہ اب معاف فرمائے گا اور کیوں نہیں معاف فرمائے گا فرمایا اس لیے کہ ان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالی کوئی ظالم اور جاور نہیں ہے وہ تو شفقت کرتا ہے اس کی شفقت عبدی ہے وہ بخشنے والا ہے بڑی بشارت ہے اس کے اندر اگر دیکھئے یہ فیصلہ ہے جو قیامت میں بھی ہونا ہے اور یہاں بھی اس کو بتا دیا انہوں نے اعتراف کر لیا اعتراف کر لیا تو اب یہ بتایا گیا ہے کہ اعتراف کا مطلب کیا ہے یعنی اعتراف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب بندہ آگے بڑھ کر اپنی غلطی کے احساس کے ساتھ نیکی کرے وہ نیکی بھی بتا دی ہے خُزْ مِنَمْ وَالِهِمْ صَدْقَةِ تم ان کے مالوں کا صدقہ قبول کر لوں یعنی اب انہیں کرنا کیا چاہیے انہیں کرنا یہ چاہیے کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرے اس میں بھی بڑی بلاغت کے ساتھ رہنمائی فرما دی کہ توبہ کی قبولیت کا ایک بڑا ذریعہ یہ بنتا ہے کہ جس وقت گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے بڑی کوتائی ہو جائے تو آدمی اللہ کی راہ میں انفاق کرے کسی غریب کی مدد کرے اللہ کی راہ میں خرص کرے وہ خرص ظاہر ہے ہر آدمی اپنی استطاعت اور اپنی استعداد کے لحاظ سے کرتا ہے کوئی آدمی لاکھوں کر سکتا ہے اور کوئی دو پیسے ہی کر سکتا ہے اور ممکن ہے کہ کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ کسی نیکی اور خیر اور خدمت کے کام میں وقت ہی دے دیتا ہے تو انفاق کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ توبہ اور اعتراف کے ساتھ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ گنتی ہے تو سب سے پہلے یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں میں نے جو ہاشیہ لکھا ہے وہ سن لیجی یہ لوگ منافق نہیں تھے منافقوں کا ذکر اوپر ہو گیا تاہم کمزوریوں میں ضرور مبتلا تھے یعنی کمزوری اچانک نہیں آتی سامنے یہ طبوک کا مارکہ ہوا اور کمزوری سامنے آگئے زیادہ تر لوگوں کے ہاں وہ کمزوری پہلے سے ان کے علم و عمل کے اظہار میں ہوتی ہے اسی کا ظہور ہوتا ہے کسی آزمائش کے موقع پر یہ لوگ منافق نہیں تھے تاہم کمزوریوں میں ضرور مبتلا تھے چنانچہ طبوک کے موقع پر بھی ان سے کمزوری صادر ہوئی یعنی وہ جب امتحان کا وقت آیا تو جو اندر کمزوری تھی وہ باہر آگئے لیکن جیسے ہی متنبع کیے گئے اب اللہ تعالیٰ نے بہت سخت تنبیہ کی سورہ میں تو جب متربع کیے گئے انہیں سخت ندامت ہوئی اور باتیں بنانے کی کوشش کرنے کے بجائے انہوں نے صدقے دل سے اپنی غلطی کا اعتراف کر لی یعنی انہوں نے آکے کہہ دیا کہ ہم سے فلواک کے غلطی ہم اس امتحان میں پورے نہیں اتر سکے ہم سے کوتائی ہو گئی روایتوں میں بیان ہوا ہے یعنی کس درجے میں اعتراف کیا روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کیا کہ اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ لیا اور کہا کہ ہم پر خواب و خور حرام ہے ہم کھانا نہیں کھائیں گے پانی نہیں پیئیں گے جب تک اللہ اور رسول کی طرف سے معاف نہ کر گئے یعنی اعتراف اس درجے میں کیا معافی اس طرح مانگی انہیں بشارت دی گئی ہے کہ ان کے عامال اچھے رہے تو امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا یعنی توبہ اگر اس جذبے سے مانگی گئی ہے رجوع اس طرح کیا گیا ہے اور آگے کے لیے رویہ ٹھیک کر لیا ہے تو اللہ بڑے سے بڑے گناہ کی توبہ کو بھی توقع رکھنی چاہیے کہ قبول کر لے گا اس سے قیامت کی جزا و سزا کو بھی سمجھا جا سکتا ہے چنانچہ اسی طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں توقع کی جا سکتی ہے کہ وہاں بھی کسی سزا کے بغیر ہی معاف کر دیا جائے گی یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا کچھ سزا دی جائے گی یہ ان لوگوں کا بیان ہوا ہے جن کو وہاں بھی سزا کے بغیر معافی ملنے کی امید رکھنی چاہیے یہ بتا دیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا رویہ کیا رہا غلطیاں البتہ ان سے ہوئیں گناہ ان سے ہوئے تو آگے میں ارز کر رہا تھا کہ یہ فرمایا کہ خُز من اموال ہم صدقہ یہ یاد ہوگا کہ کیونکہ جزا و سزا کا موقع ہے تو منافقوں کو کیا سزا دی گئی فرمایا گیا نہ اب یہ آ کر کہیں کہ ہم نے جہاد کے لیے نکلنا ہے تو ان کے نکلنے کو قبول کیا جائے گا نہ ان کے صدقات قبول کیے جائیں گے نہ ان کے لیے پیغمبر دعا کریں گے نہ ان کا جنازہ پڑیں گے نہ ان کی قبر پر بھی بعد میں کھڑے ہو کر ان کے لیے کو خیر کا کلمہ کہیں گے یہ اندازہ نہیں کر سکتے آپ کہ جہاں خدا کا رسول دنیا میں موجود ہوتے ایک چھوٹی سی بستی میں یہ کیا سزا ہے آخری درجے کی سزا یعنی اگر کوڑے بھی مارے جاتے تو اس سے بھی بڑی سزا ہے جو دے دی گئی یہ منافقین کی سزا تھی اس کے برخص دیکھئے یہاں رحمت شفقت فرمایا ان کو ترغیب ملنی چاہیے کہ یہ صدقہ کریں انفاق کریں اور جب یہ اپنے صدقات لے کر آئیں تو ان کے مالوں کا صدقہ آپ قبول کر لیں گناہوں کی تلافی کا بہترین طریقہ یہی ہے وہاں یہ تھا کہ نہیں قابل قبول ہی نہیں رہا بہانے بازوں کے لیے یہ ریائت نہیں ہے لیکن ان کے لیے ہے اس پر میں نے لکھا ہے یعنی وہ صدقہ یہ کون سا صدقہ مراد ہے یعنی وہ صدقہ جو اب یہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے کریں گے جس وقت گناہ ہوا اور گناہ کا احساس بھی ہو گیا تو انہوں نے کسی غریب کی مدد کی غیور سے کہا کہ ہم یہ مہاجروں کے لیے پیش کر رہے ہیں یا اور کسی معاملے میں انفاق کر دیا تو یہ اس جذبے سے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں تو یہ گویا ہماری طرف سے ایک مزید چیز ہے تاکہ اس میں اللہ کی رحمت متوجہ ہو اس سے معلوم ہوا کہ توبہ اور تطہیر کے لیے یعنی اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے پاکیزگی ہے دین کا حدف وہ یہاں اچھے عمل سے حاصل کرنی ہے توبہ اور اعتراف کا حدف بھی وہی ہے کہ پاکیزگی حاصل ہو جائے اور اگر کوئی اس کے باوجود آلائش رہ گئی تو قرآن میں دوسری جگہ کہایا کہ پھر قیامت میں اللہ پاک کرے گا وہ سزا دے کے پاک ہوگا تو اس کو بھی بیان کر دیا اس سے معلوم ہوا کہ توبہ اور تطہیر کے لیے سب سے زیادہ محصر چیز اللہ کی رحم انفاق کی یعنی جس وقت بھی گناہ ہو جائے تو توبہ کے ساتھ اگر انفاق کیا جائے کچھ نہ کچھ خرچ کیا جائے اس سے تو اصولی نحنمائی ملی لیکن دوسری جگہوں پر قانونی نحنمائی بھی موجود ہے یعنی جب کسی بڑے گناہ کا کفارہ مقرر کیا ہے تو آپ دیکھئے کہ یہی چیزیں ہیں یعنی یا روزے یا انفاق یا غلامی ذات کرنا تو یہی ہے اس سے معلوم ہوا کہ توبہ اور تطہیر کے لیے سب سے زیادہ محصر چیز اللہ کی رحم انفاق ہی ہے خُز مِنَمْ وَالِهِمْ صَدَقَ تُطَحِرُهُمْ وَتُزَكِّهِمْ بِهَا مقصد دیکھئے کس خوبصورتی سے واضح کی ہے تم ان کے مالوں کا صدقہ قبول کرو یہ سب کیوں ہوگا کس لیے ہوگا کیا حدف ہے ان سب چیزوں کا ان کا حدف آگے جا کر کسی دنےوی خلافت کے کارکن تیار کرنا نہیں ہے اس سے تم انہیں پاکیزہ بناوگے اور ان کا تذکیہ کروگے یہ ہے دین کا مقصد ہر عمل کا مقصد یہی ہے اس سے تم انہیں پاکیزہ بناوگے اور ان کا تذکیہ کروگے تو اس میں دو لفظ استعمال کیے ایک ہی مدہ کے لیے تُطَحِرُهُمْ وَتُزَكِّهِمْ میں نے لکھا ہے آیت میں تطہیر اور تذکیہ کے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں استاذ امام لکھتے ہیں قرآن میں ان دونوں کے مواقع استعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ تطہیر میں غالب پہلو ظاہری اور باطنی نجاستوں اور رضائل سے پاک کرنے کا ہے یہ عربی زبان کا اصول سمجھ لیجئے کہ جب اس طرح سے الفاظ اطف و ماتوف ہو جائیں اور کم و بیش ایک ہی مدہ کے ہوں تو تطہیر میں سے اب وہ پہلو نکل گیا جو تذکیہ میں زائد ہے اور تذکیہ سے وہ پہلو نکل گیا جو تطہیر میں بیان ہو گیا اس کو کہتے ہیں تجرید ہو جانا فیلوں میں وہ ہوئی یہ یہاں قرآن میں ان دونوں کے مواقع استعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ تطہیر میں غالب پہلو ظاہری اور باطنی نجاستوں اور رضائل سے پاک کرنے کا ہے یعنی یہ بنفی پہلو سے لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے اور تذکیہ میں رضائل سے پاک کرنے کے ساتھ ساتھ صلاحیتوں اور خوبیوں کو نشو نما دینے اور فضائل اخلاق سے آراستہ کرنے کا مفہوم بھی شامل ہے تو اب گویا دو لفظ استعمال کر کے منفی لحاظ سے بھی پوری بات بیان کر دی کہ اندر کو نجاستوں سے پاک کرو باہر کو نجاستوں سے پاک کرو اور یہ بات بھی بیان کر دی کہ صرف پاک ہی نہیں کرنا یہ تو ایک منفی عمل ہوا تمہارے اندر جو صلاحیتیں خیر کی رکھی ہیں نیکی کی رکھی ہیں جو آلہ درجہ کا جمالیاتی احساس رکھا ہے اس کو دین کے حوالے سے پروان چڑھاؤ اس کی نشو نما ہونی چاہیے تو فضائل اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ بھی کرو اس طرح گویا یہ واضح کر دیا کہ اگر لوگوں کے پیشے نظر دین کا بلکل صحیح نسبنین رہے وہ کیا ہے تطہیر و تسکیہ اور وہ یہ زندگی بسر کریں کہ نیکی کو آخری درجہ میں مطلوب قرار دیں لیکن غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے تو اپنے رب کے سامنے اس کا اطراف کریں وہاں ظاہر میں اطراف اس کی یہ ضروری تھا کہ غلطی بھی ظاہر میں ہوئی اور خدا کا پیغمبر بھی موجود اس کے سامنے اطراف لازم کر دیا گیا لیکن اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اطراف یا کنفیشن یہ کسی جگہ جا کے ہو یہ اپنے رب کے سامنے اپنی خلوت میں اپنی الہدگی میں یہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ اگر صدقہ دیا جائے تو یہ معافی کے لیے بڑی غیر معمولی چیز ہے فرمایا جس وقت یہ صدقات پیغمبر قبول کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے ان کو خوشی ہوگی اتمنان ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے گویا ان کا پیغمبر نے قبول کر لیا تو اللہ نے قبول کر لیا اس کے نتیجے میں جو اصلی مقصود ہے ان سب اچھے عمال کا اور دین کا اور انفاق کا وہ حاصل ہو جائے گا اور وہ ہے تطہیر اور تذکیہ تم انہیں پاکیزہ بناو گے اور ان کا تذکیہ کرو گے اس کے بعد دیکھئے جس چیز کو آپ کہتے ہیں سفارش شفاعت وہ کیا چیز ہے یعنی غلطیاں کی تھی ضرورتی ان لوگوں کو ہوگی اگر غلطی نہیں کی اپنے استحقاق کی بنیاد پر کھڑے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ مہاجرین و انصار کا ذکر ہو چکا ہے ان کے لئے تو بشارتی بشارت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ لوگ ہماری طرح کے لوگ تو فرمایا کہ اب کیا ہے اب پیغمبر ان کے لئے دعا کرے وَسَلِّيَ الْيَحِمْ حضور سے کہا یہی چیز دنیا میں ہوگی یہی آخرت میں ہوگی بس اسی کو آپ شفاعت کہیے اسی کو سفارش کہیے کن کو نصیب ہوگی وہی جن کا ذکر ہو گیا یہاں تو پورا قانون بیان کر دی یعنی وہ جنہوں نے ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی کمزوریاں ہو گئیں غلطیاں ہو گئیں پھر اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ڈالتے رہے اطراف کیا بہانے نہیں بنائے ہردرمی نہیں اختیار کی بار بار توبہ اور عجوع کرتے رہے پھر تلافی کی کوشش بھی کرتے رہے اس کے ساتھ حاضر ہوئے اگرچہ غلطیاں بار بار ہوئی تھی تو فرمایا کہ یہاں بھی ہم نے پیغمبر سے کہا کہ دعا کرو ان کے لئے ہم وہاں بھی کہیں گے دعا کیا ہے درخواست تو یہ گویا خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ ان کے لئے دعا کریں اس سے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ ہمارے ہاں یہ ضرورت کا لفظ ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی اوری چیز ہے یہ دعا ہے یعنی جب وہ حضور کے لئے کی جاتی ہے تو اس کے لئے صلاح یا یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا فارسی ترجمہ کر دیا لوگوں نے درود تو صلی علیہم یہ حضور کو کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لئے جن سے غلطیاں ہوئی ہیں آپ دعا کریں صلی علیہم دعا کریں ان کے لئے فرمایا کہ یہ دعا یعنی یہ بات تو نہیں کہی کہ اس دعا کے نتیجے میں میں کیا کروں گا اس کی تو امید دلا دی کہ میں مغفرت کرنے والا ہوں ماف کر دوں گا لیکن وعدہ نہیں کیا البتہ دنیا میں اس سے کیا حاصل ہوگا فرمایا اس لئے کہ تمہاری دعا ان کے لئے وجہ تسکین ہوگی یہ انسانی فطرت کا بلکل ٹھیک ٹھیک لحاظ ہے اور اسی جذبے کے ساتھ ایک بندہ مومن اپنے پیغمبر سے درخواست کرتا ہے اور ان کی خوشنودی حاصل ہو وہ خوش ہو جائیں ان کی رفاقت مجسر ہو تو یہ وجہ تسکین ہوتی ہے بندے کے لئے اس لئے کہ تمہاری دعا ان کے لئے وجہ تسکین ہوگی اس کے بعد دیکھئے کیا کمال کیا ہے یہ کہا کہ دعا وجہ تسکین ہوگی اور آگے کہا واللہ السمیعن علیم یعنی جب یہ اعتراف کریں گے یہ توبہ کریں گے تم دعا کروگے تو کیا خیال ہے کہ ہم نے کوئی کان بند کیے ہوئے ہیں اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے تو اس میں بڑی بشارت اور بڑا ہی پرلطف انداز ہے جس پہ گویا ان کو بھارا ہے کہ آگے بڑھو اور جب یہ سب ہوگا تو پھر دیکھو پروردگار کیا کرتا ہے اس پر حاش دیا ہے پیچھے منافقین کے بارے میں فرمایا تھا کہ نہ ان کے صدقات قبول کیے جائیں گے اور نہ پیغمبر ان کے لئے دعا و استغفار کریں گے وہاں یہ صدا دی گئی تھی ان کو بلکہ ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑیں گے اسی چیز کو الٹ کر دیکھئے تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ مسلمانوں میں سے خواہ الزمانے کے ہوں یا قیامت تک رسول اللہ کی دعا سے کون محروم ہوگا منافقین وہاں شفاعت سے کون محروم ہوگا منافقین باقی سب کو توقع رکھنی چاہیے لیکن رویہ وہی کہ معافی مانگی جائے توبہ کی جائے استغفار کی جائے یہ بشارت دے دی ہے پیچھے منافقین کے بارے میں فرمایا تھا کہ نہ ان کے صدقات قبول کیے جائیں گے اور نہ پیغمبر ان کے لئے دعا و استغفار کریں گے بلکہ ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑیں گے اس لیے کہ نماز جنازہ اصل میں ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں سفارش ہوتی ہے یہ دعا ہے ہم کرتے ہیں اپنے بھائی کے لئے یہ اس کے برق سدائت کی گئی ہے کہ ان لوگوں کے لئے رحمت و برکت کے یہ سب دروازے کھول دیے جائیں جنہوں نے اپنی غلطی کا اطراف کر لیا یہ بشارت بڑی غیر معمولی بشارت ہے اور سچی بات یہ ہے کہ ہم جیسے گناہ گار تو انہی بشارتوں کی وجہ سے جیتے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اطراف کر لیا ہے ان کو یہ سب کچھ ملے گا آگے دیکھئے یہ حقیقت ہے کہ ایجاز کے ساتھ جتنی بلاغت اس مقام پر ہے اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا ایک ایک چیز ایسی خوبی کے ساتھ ہے کہ کوئی وعدہ بھی نہ ہو جائے اور امید بھی آخری درجہ میں دلا دی ہے اب آگے دیکھئے کیا کہا کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے یعنی پیغمبر سے کہا دعا کرو ان سے کہا امید رکھو اور پھر اس کے بعد اس امید کو کہاں پہنچا دیا ہے اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے وہاں کیا کہا تھا یہ پیغمبر کو آکے صدقات پیش کریں اور پیغمبر سے کہا کہ آپ ان کے صدقات لے اس سے ان کو تذکیہ حاصل ہوگا اب دیکھئے کیا کہا اللہ تعالیٰ صرف توبہی قبول نہیں کرتا ان کے صدقات کی پذیرائی فرماتا ہے وہ ادھر نہیں قبول ہوں گے ادھر قبول ہو جائیں گے دو تو صحیح اور فرمایا کہ کیا نہیں جانتے کہ وَأَنَّ اللَّهُ وَالْتَّبَّابُ الرَّحِيمِ کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یہ بات بھی اس سے واضح ہو گئی کہ زمین پر خدا کا پیغمبر موجود ہو تو بات کو سمجھنے کے لئے عرض کر رہا ہوں تو گویا خدا زمین پر موجود ہو تو اس لئے اس کی بات سننا ماننا اس کا ساتھ دینا اسی لئے تو فرمایا کہ پیغمبر کا ساتھ دو تو من انساری الاللہ اور جواب کیا تھا نَحْنُوا انسارُ اللَّهِ ہم اللہ کے مددگار ہیں تو یہ حیثیت ہوتی ہے اللہ کے پیغمبر کی ارشاد فرمایا کہ یہ آگے بڑھیں اور اتمنان رکھیں کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اوپر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا یہ حاشیہ ہے اب یہ برائے راست ان لوگوں کو توبہ اور توبہ کے لیے صدقی و انفاق کی ترغیب ہے یعنی پہلے پیغمبر کے بارے میں بات کی اور پھر بڑے ہی خوبصورت اسلوب میں برائے راست کہہ دیا کہ بڑھو آگے اللہ توبہ بھی قبول کرتا ہے اور صدقات کو بھی پذیرائی بخشتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے لیے یہ وہی بات ہے جو سیدنا مسیح نے اپنی تمثیل میں سمجھائی تھی کہ پھر بھیڑیں جو کہیں نہیں جاتی ہیں ان کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ تو ان بھیڑوں کو پکڑنے کے لیے اور محبت کے ساتھ اپنی گود میں لے کر واپس لاتا ہے کہ جو کسی گلے سے بچھڑ جاتی ہیں تو گناہگاروں کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہے اقول و قولی حاضر و استغفر اللہ لی و لکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوزنی حاتین یقول انن نطفت تکو فی الرحم اربعین لیلہ ثم یتصبر علیہ الملک یہ روایت صحیح مسلم سے لی گئی ہے رقم ہے چار ہزار سات سو نوے ابو تفیل بیان کرتے ہیں کہ میں ابو سریعہ حضیفہ بن عصید گفاری رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے کہا میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ نے فرمایا نطفہ چالیس رات رحم میں رہتا ہے پھر فرشتہ اس کی صورتگری شروع کرتا ہے زہر کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ انہوں نے کہا وہی فرشتہ جو اس کی تخلیق پر مقرد ہے یہ وہی بات ہے وہی روایت ہے دائرہ جس موقع پر حضور نے بات کی ہے تو اپنے اپنے فہم کے لحاظ سے سننے والے بیان کر دیتے ہیں اسی لئے یہ تنبیہ بڑی ضروری ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید تو ہمیں اس طرح دی گئی ہے کہ وہ اللہی کے الفاظ میں پوری حفاظت کے ساتھ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے نسلن بعد نسلن ہم تک پہنچ رہی ہے سنت جاری کی گئی ہے اور وہ تمام آمال صحابہ کرام نے بالاجماع آگے منتقل کیے ہیں اب بھی منتقل ہو رہے ہیں ہمارا پورا دین انہی دو میں ہے یہ جو روایات ہیں یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے یعنی آپ کے زمانے میں لوگوں نے آپ کی باتیں سنی آپ کو دیکھا آپ نے کسی موقع پر کوئی رہنمائی فرمائی یا کوئی ذاتی معاملہ پیش آیا وہ سب ظاہر ہے کہ پیغمبر کی غیر معمولی ہستی لوگوں کو بھی جو محبت رہی ہے اور جو اب بھی ہے تو وہ بیان ہوتا ہے اس کی کوئی ذمہ داری حضور پر نہیں ہوتی نہ ان کی بنیاد پر دین کے معاملے میں یا حضور کے معاملے میں کوئی ایسی آراء قائم کرنی چاہیے ان کی تحقیق کی جاتی ہے لوگوں نے بیان کیا ہے ان میں ہمارے لیے بہت کچھ سامانہ ہدایت بھی ہوتا ہے علم بھی ہوتا ہے یہ حضور کی باتیں ہیں لیکن بعض وقت راوی حضرات کوئی بات اُلٹ پلٹ بھی کر دیتے ہیں آگے پیچھے بھی کر دیتے ہیں بعض وقت ایک ہی موقع کی بات دو یا تین لوگ بیان کرتے ہیں کیا گیا تھا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی فرشتے کا تقرر ہو جاتا ہے اس کی نفی تو یہاں بھی نہیں ہوئی لیکن انہوں نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ صورت گری چالیس راتوں کے بعد شروع کرتا ہے یہ گویا ایک زائد ہدایت ہے یعنی گویا صورت نمائع ہونی شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد زہر کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ انہوں نے کہا وہی فرشتہ جو اس کی تخلیق پر مقرر ہے یعنی یہ کوئی دوسرا فرشتہ نہیں آتا بلکہ وہی فرشتہ میں یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جو طبعی قوانین ہیں ہمارے علم اور ہمارے مشاہدے کی حد تک عمل کر رہے ہوتے ہیں اور انہی کے قائدے ذاتے ہیں جن کو ہم دریافت بھی کرتے ہیں دیکھتے بھی ہیں لیکن ان روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے اور قرآن مجید سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قائنات ان قوانین کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دی گئی بلکہ ہر ہر مرحلے کے اوپر اللہ کے فرشتے ان قوانین کی بھی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں اللہ کے منشاہ کو پیش رذر رکھتے ہیں تو یہ فرشتہ صورتگری شروع کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ صورتگری جس قانون اور قائدے سے ہو رہی ہوتی ہے اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر یہ اس عمل کی نگرانی کرتا ہے جیسے خودکار مشینیں چل رہی ہیں لیکن اس میں بھی کسی کو آپ نگران مقرر کر دیتے ہیں کہ وہ دیکھتا رہے کہیں کوئی خرابی نہ ہو اور کہتا ہے یعنی یہ اب وہی بات جو پیچھے بیان ہوئی تھی کہ وہ پوچھتا ہے کہ اللہ کا علم اس کے بارے میں کیا ہے یہ میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ اللہ کی علم کی پدا نہیں ہے آکے پوچھا ہے اور اب اس کو علم منتقل ہو رہا ہے وہ پوچھتا ہے میرے رب عورت ہوگی یا مرد یعنی اب اس کی صورتگری شروع ہو رہی ہے مجھے اس کی نگرانی کرنی ہے تو فرمائیے کہ یہ کیا پیش نظر ہے کیا بننے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مرد یا عورت ہونے کا فیصلہ کر دیتا ہے مطلب یہ کہ اپنا فیصلہ اس کو سنا دیتا ہے فرشتے کو بتا دیتا ہے کہ یہ عورت ہوگی یا مرد ہوگا تاکہ وہ جو آگے کے مراحل ہیں ان کو دیکھ سکے پھر وہ کہتا ہے میرے رب یہ ہر لحاظ سے درست ہوگا یا ناکس رہ جائے گا اس دنیا میں جو قوانین کار فرما ہیں ان کے بارے میں اب ہمارا تجربہ مشاہدہ بھی یہ بتاتا ہے کہ وہ قوانین کامل نہیں ہیں یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر حال میں ان کا نتیجہ بالکل درست نکلے گا ہر چیز ٹھیک بن کے آئے گی نہیں دنیا چونکہ امتحان کے لیے بنی ہے وہ دنیا جو کامل دنیا ہے وہ آگے وجود میں آنی ہے تو انسان اور انسانوں کی دنیا اور ہیوانات کی دنیا جو ہمارے گرد و پیش ہے اس میں نقائص ہیں رکھے گئے ہیں خود اس پروردگار نے رکھے ہیں اور یہی نقائص ہیں کہ جو ہمارے سامنے جب شر کی صورت میں آتے ہیں تو انسان کی طبیعت پر اثر بھی ہوتا ہے مار دھاڑ بھی ہے تکلیفیں بھی ہیں بیماریاں بھی ہیں تو یہاں پر بھی وہ پوچھے گا کہ یہ بالکل ٹھیک جیسے کہ ہم میں سے ہر ایک کی توقع ہوتی ہے یا دعا کرتے ہیں کہ بچے میں کوئی نقص نہ رہ جائے وہ ہر لحاظ سے ٹھیک باہر بن کر آئے تو وہ پوچھتا ہے کہ پروردگار کیا فیصلہ ہے یعنی یہ قانون جو ہے وہ کام کرے گا صحیح بھی کام کر سکتا ہے اور کسی جگہ غلطی بھی ہو سکتی ہے مجھے کیا کرنا ہے درست کر دینا ہے یا چلنے دینا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے درست یا ناقص رہ جانے کا بھی فیصلہ کر دیتا ہے چنانچہ بتا دیا جاتا ہے فرشتے کو کہ کیا کرنا ہے یعنی آپ کو کیا کرنا ہے آج کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹروں کو معلوم ہو جاتا ہے تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ رحم مادر میں علاج کریں تو یہ ایک معاملہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بھی کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار اس کا رزق کتنا ہوگا اس کی مدت حیات کتنی ہوگی اور اس کا اخلاق کیسا ہوگا تو یہ پوچھتا ہے یہ پیچھے بھی سوالات زیر بحث آ چکے ہیں اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ اس کے بدبخت یا خوشبخت ہونے کے بارے میں بھی تیہ کر دیتے ہیں یا اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں اپنا علم بتا دیتے ہیں فرشتہ اس کی صورتگری کرتا ہے اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ عالم طبعی میں جو کچھ اس کے قوانین کے مطابق ظاہر ہوتا ہے اس کی نگرانی بھی ہر مرحلے پر اللہ کے فرشتے کر رہے ہوتے ہیں روایت میں چالیس دن کی جس مدت کا ذکر ہے یہ کم و بیش وہی ہے جو نطفے سے الکے تک گزرتی ہے قرآن میں بھی یہ مراحل بیان ہوئے ہیں پہلے کیا ہوتا ہے بعد میں کیا سورہ مومنون کی آیات بارہ چودہ میں بھی یہ اسی طریقے سے مذکور ہے آگے کی روایتوں میں جو مراحل بیان ہوئے ہیں وہ بھی قرآن کی آیات کے بالکل مطابق ہے یعنی اس میں روایت میں اور قرآن کے بیان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے تو تخلیق کے عمل کی جو نگرانی ہوتی ہے اور یہ جو بتایا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں اس میں میں نے لکھا ہے کہ یعنی فرشتوں کو بتا دیتے ہیں تاکہ آگے کے احوال میں جو کچھ وہ اپنے اختیار سے کرے گا فرشتے اس کے لحاظ سے اپنی ذمہ داری انجام دے گا تو یہ سب کچھ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کا اختیار سلب ہو گیا وہ قرآن میں بتا دیا گیا ہے جس دائرے میں اختیار دیا گیا ہے اس میں اختیاری استعمال ہوگا اس کے نتائج کیا نکلیں گے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا دیتے ہیں تاکہ ان کی کائنات میں کوئی چیز غیر متوقع نہ ہو جائے اور اس کے لیے پہلے سے نگرانی موجود ہوتی ہے وآخر و دعوان اب دس منٹ کا بقفہ ہے اس کے بعد سوالوں کی سوالوں جو آپ کی برہیغاز نشیس کو لے کر حاضر خدمت ہے آغاز کرتے ہیں ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا انسانی سینے میں سور کے دل کی پیونتکاری کے حوالے سے ایک رائے آپ نے بیان کی اس حوالے سے کچھ شکالات سوالات جو ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں رکھ رہے تھے بحث کو آج میں آگے بڑھاتا ہوں تیسرا حصہ ہے اس گفتو کا یہ بیان فرمائیے گا کہ آپ نے کھانے پینے کے ایک نتیجے کی مماثلت کو اس بات سے تشبیح دی جو انسانی دل میں انسانی سینے کے اندر سور کا دل لگائے جاتا ہے کہ جو کچھ کھانے پینے سے ہونا تھا وہی کچھ تو آزا کو لگانے سے بھی ہو رہا ہے تو اس کو آپ بالکل نارمل بات ہنینہ مریہ نہ سمجھیں بلکہ صرف استرار ہی میں ہونا چاہیے سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کہ ایک عالم کس علمی ذہنی سفر سے گزرتا ہے علت کو دریافت کرنے میں عقلی اختزاعت کو پیدا کرنے میں اسی طریقے سے کسی مماثل صورتحال پہ حکم کا اطلاق کرنے میں کیونکہ ظاہری طور پہ تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ بھئی کھانا نہیں ہے اب عقل یہ کہتی ہے کہ کھانے پینے کا کام مو سے ہو رہا ہوتا ہے تو سمجھیں اس پر پابندی ہے لیکن آپ نے اس سے آگے بڑھ کر ایک حقیقت کو دریافت کیا جاننا میں آپ سے چاہتا ہوں وہ آپ کا اپنا سفر کیا ہے کیسے آپ اس رستے پر پہنچتے ہیں اور کیسے آپ نے مماثلت جو ہے تلاش کی زبان مبین کے اصولوں کے مطابق اور یہ عقلی اختزاعت ہوتے کیا ہے سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب ہو رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلایات ہو ہمارے پاس وہ دو ہی صورتوں میں ایک یہ کہ الفاظ میں اللہ نے اپنی بات بیان کر دی تغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علم الفاظ میں بیان کیا راویوں نے ہم تک پہنچا دیا دوسرے وہ عمل جو صحابہ کے ذریعے سے چاری کر دیا گیا اور اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہا ہے یہ دو ہی ذرائے ہیں عمل کے معاملے میں تو یہ بحث پیدا نہیں ہوتی لیکن جو چیز الفاظ میں بیان ہوتی ہے اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو سمجھنا ہے ہمارے ہاں یہ بات بلکل تیہ ہے کہ جب آپ اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی کسی بات کو سمجھتے ہیں تو کلام کو سمجھنے کے لیے جو مسلمات ہیں ان کی ادنا درجے میں بھی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی اس میں نہ کسی منطق کو دخل دینے دیا جائے گا نہ کوئی اقلی مقتضیات وہاں زیر بیس آئیں گے فہم کا جہاں تک تعلق ہے اس میں تو بس زبان کے قوائد ہی زیر بیس ہوں گے یہ دیکھا جائے گا کہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کی کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں اور وہ معنی اس علم کی روشنی میں تحق کیا جائیں گے جو ہم تک زبان کا منطقل ہوا ہے اس میں کئی مرتبہ یعظ کیا جا چکا ہے کہ اس کا ایک بڑا ماخذ خود قرآن میں جید ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بھی جو روایت بالمانہ کے طریقے پر چیزیں نہیں آئیں وہ بھی ایک بڑا ماخذ ہے کلام عرب ہے پھر یہ کہ اہل علم نے ایک زندہ زبان کے طریقے پر اس علم کو منطقل کیا ہے اور یہ بھی سارا کا سارا ایک بڑے تھوڑے حصے کو چھوڑ کر متواتر ہے جو ہمارے ہاں لغت میں سبت ہو چکا ہے تو لفظ کے معنی کیا ہے پھر یہ کہ جو تعلیف اس سے وجود میں آتی ہے جیسے جملہ بنتا ہے اس کو دیکھیں گے کہ وہ تعلیف اس لفظ کو اب کیا مفہوم دے رہی ہے کیونکہ جیسے ہی ایک لفظ تعلیف کا حصہ بنتا ہے جملے کا حصہ بنتا ہے سادہ لفظوں میں تو اس میں تجرید ہوتی ہے اس کے دس معنی ہوں سکتا ہے اب دو کے لیے رہ جائے تین کے لیے رہ جائے چار کے لیے رہ جائے پھر اس کے بعد اس کا سیاق کیا ہے سباق کیا ہے تو ان چیزوں سے گزر کر تینوں مراحل سے گزرنے کے بعد جو مدہ تیہ ہوگا اس میں ہم متکلم کا منشاہ متین کر لیں یہی ہمارے ہر طریقہ ہے اس میں کسی اور چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے تعلیف سمرہ جملے کی کمپوزیشن میں جملہ کس طرح سے بنایا گیا ظاہر ہے کہ وہ جملہ اسمی آیا ہے خبری آیا ہے انشائیہ ہے اس میں کیا مدہ پیش نظر ہے جس کو متکلم نے سامنے رکھ کر اس جملے کو ہم تک پہنچایا ہے یہ ہر کلام میں ہوتا ہے یہ جو میں نے باتیں آپ کی خدمت مرس کی یہ کوئی قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے یا حدیث کے ساتھ خاص نہیں ہے دنیا میں جو کلام بھی ہوگا اسی طریقے سے سمجھا جائے اس میں کوئی معمولی انحراف بھی ہمارے ہاں برداشت نہیں کیا جاتا یہ الگ بات ہے کہ کسی جگہ غلطی ہو جائے تو وہ تو اہل علم توجہ دلاتے رہتے ہیں اور اچھے اہل علم خود بھی تنقید کرتے رہتے ہیں اپنی چیزوں کو ریویو کرتے رہتے ہیں بارہ دیکھتے رہتے ہیں غلطیاں واضح ہوتی رہتے ہیں اس لیے کہ ہم انسانوں کا فہم وہ صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے یہ بھی میں کئی مرد وارث کر چکا ہوں کہ اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے یا قلت علم یا قلت تدبر کہیں علم میں کمی ہوگی یا تدبر میں غور و خوض کرنے میں کمی رہ جائے گی تو غلطیاں بھی ہوتی ہیں تاہم طریقہ یہی ہوگا اس طریقے سے انحراف نہیں کیا جاتا اسی باب میں میں نے یہ بات عرص کی تھی کہ میں اس چیز کو کسی حال میں بھی پسند نہیں کروں گا کسی حال میں بھی گوارہ نہیں کروں گا کہ قرآن مجید کی بات اس اصول پر سامنے آ رہی ہو اس طریقے سے واضح ہو رہی ہو اس کے الفاظ اس کی شہادت دے رہے ہوں اور دنیا کے کسی بھی علم کو سامنے رکھ کر میں اس کی تعبیل کروں میں نے عرص کیا تھا کہ اس معاملے میں میں اس کو پسند کروں گا کہ اس طرح کی تعبیل کرنے کی بجائے میں زمین کے پیٹ میں جاؤ تو مثال اس کی دیں کیا مطلب اس کی یہ ایک بات بالکل واضح ہو گئی تیہ ہو گئی قرآن مجید نے بیان کر دیا الفاظ کی حد تک وہی بات ہے اب آپ کو جو کچھ معلومات حاصل ہیں ان میں کوئی چیز اس سے متسادم ہو رہی ہے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے جلیل القدر استاز کے بارے میں ان کی وفات پر جو مضمون لکھا ہے تو اس میں یہ واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ جس وقت وہ سورہ رحمان کی تفسیر کر رہے تھے تو وہ مقام آگیا جس میں موتنیوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ کہ وہ کھاری پانی سے بھی نکلتے ہیں اور وہ میٹھے پانی سے بھی نکلتے ہیں قرآن کو بیان ہے کیونکہ ہمارے مفسرین عام طور پر یہ بیان کر چکے تھے اور تفسیروں میں اکثر لکھا ہوا ہے کہ موتی صرف کھاری پانی سے نکلتے ہیں میٹھے پانی سے موتی نہیں نکلتے ہیں یعنی ان لوگوں کے سامنے ان کی معلومات کی حد تک فریش وارٹر پلس کا کوئی تصور نہیں تھا یہ بات نہیں تھی تو انہوں نے بھی اس کو پڑا اور پڑھنے کے بعد مجھ سے یہ کہا کہ قرآن مجید کی تعویل تو نہیں ہو سکتی قرآن بالکل سراحت سے کہہ رہا ہے اس نے جو مسنہ کی ضمیر استعمال کی ہے اس کی تعویل کرنا یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے اس لئے بہرحال دیکھ لیں کیا ان لوگوں کی بات صحیح ہے یا غلط ہے لیکن غلط ہو یا صحیح اب موتی بھی میرے سامنے آ کر اگر یہ کہیں کہ ہم صرف کھاری پانی سے نکلتے ہیں تو میں ان کی بات ماننے سے انکار کر دوں گا کہ تمہیں غلطی لگی اللہ کی کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی تو اس لئے اسی عظم کے ساتھ اسی ارادے کے ساتھ ہم نے قرآن کو پڑا بھی ہے سیکھا بھی ہے اس پر کام بھی کرتے ہیں تو اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے یہی اصول ہوں گے یعنی لفظ کو دیکھا جائے گا اس کے معنی کیا ہے اہل عرب اس کو کن معنی میں استعمال کرتے ہیں ان معنی کے جو ماخستیں ہیں پہلے سے جن کی طرف میں نے اشارہ کیا انہی کی مراجعت کی جائے گی اس میں کسی منطق کو کسی چیز کو دخل انداز نہیں ہونے دیا جائے گا اس کو جملے کی تعلیف میں رکھ کر عربی زبان کے معروف قوائد کے مطابق سمجھا جائے گا سیاق سباق کی روشنی میں اس کی تجرید بھی ہوگی تقید بھی ہوگی تخصیص بھی ہوگی وہ اللہ کی کتابی کری ہر جدہ یہی حصول ہوگا اب اس کے بعد آگے بڑھئے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ قرآن مجید جب احکام دیتا ہے یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ قرآن مجید میں انذار ہے قرآن مجید میں واقعات ہے قرآن مجید میں اللہ کی تنبیہات ہیں جب وہ احکام دیتا ہے تو احکام جب ہماری زندگی سے مطلق ہوتے ہیں تو اس میں ہر جگہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ حکم کی وجہ کیا ہے حکم کس چیز پر مبنی ہے وہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے کیوں دیا گیا ہے یہ بتاتا ہے بتانے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں لفظوں میں بتا دیتا ہے احکام کا استقراء کرتے ہیں تو بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے استقراء سمجھتے ہیں نا انڈکشن یعنی اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بات لفظوں میں تو بیان نہیں ہوتی ہمارے تمام علوم کی اس وقت بنیاد ہی اس انڈکشن پر ہے بلکہ تمام واقعات حوادث مظاہر کو جمع کر کے وہ نتیجہ سامنے آ جاتا ہے تو یہ طریقہ آپ اختیار کرتے ہیں اس وقت جتنے منتائج نکال رہے ہیں ایسے ہی ہیں یعنی اس وقت آپ کرونا کے بارے میں جو روز معلومات دیتے ہیں وہ کس حصول پر ہیں استقراء پر ہیں مریض ہیں کیا کر رہے ہیں کیا نقصان پہنچ رہا ہے کیا فائدہ ہو رہا ہے کیا کیا علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں اور کوئی ذریعہ نہیں ہے یہی طرح ہوتے ہیں بہت بڑے علم کا ذریعہ ہے اور جدید سائنس تو اسی پر کھڑی ہے تو یہی طریقہ جو ہے یہ وہاں بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ استقراء سے آپ سمجھتے ہیں استقراء میں جہاں جہاں سے سمجھتے ہیں وہاں پر اسی طرح زبان کے اصولوں ہی پر بات سمجھی جاتی ہے لیکن جو بات سمجھی گئی اس سے ہمارے پاس بہت سا علم جمع ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ نکال کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے بعض وقات بعض وقات یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تو بیان کر دیتا ہے یعنی سبب بیان کر دیتا ہے یہ بتا دیتا ہے کہ حکم کیوں دیا گیا ہے لیکن اس میں ایسے اجمال کا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ اس کے اطلاق کو پھر ہم پر چھوڑ دیتا ہے اپلیکیشن کو چھوڑ دیتا ہے اب دیکھیں اس کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے شاید یہ بات پوری طرح واضح ہو سکے کیا ہے قرآن مجید نے روزے کے حکام دیئے ہمیں اس میں یہ بتایا ہے کہ تم روزہ رکھو روزے تم پر فرض کر دیئے گئے ہیں رمضان کے روزے ہیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے یہاں میں ارز کر دوں کہ جب یہ لفظِ علت بولا جاتا ہے سبب بولا جاتا ہے یا حقیقت سے میں اس کو تعبیر کرتا ہوں تو یہ مقصد نہیں ہوتا مقصد بالکل اور چیز ہے اسی مثال میں دیکھئے روزے فرض کیے گئے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے یعنی روزے کو اگر آپ تحلیل کر کے سمجھیں تو کیا حقیقت ہے اس کی اطاعت لیکن مقصد اس کا کیا ہے تاکہ لوگوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے اسی طرح نماز کی حقیقت کیا ہے پرستش اللہ کی پندگی کا اطراف کر کے اپنا سر اس کے سامنے رکھ دے رہی یہ اس کی حقیقت ہے اس کا مقصد کیا ہے اکم السلاة علی ذکری میری یاد دہانی کو قائم رکھنے کے لیے نماز کا اعتبام کرو تو مقصد بالکل اور چیز ہے یہ اس چیز کی حقیقت ہوتی ہے جو کبھی لفظوں میں بیان ہو جاتی ہے کبھی اجمال میں ہوتی ہے اور اس کے اطلاقات سمجھنے پڑتے ہیں اور کبھی وہ لفظوں میں بیان نہیں ہوتی استقرار کے ذریعے سے ہم اس کو اخذ کرتے ہیں تو یہاں مقصد بیان کر دیا الفاظ میں لالکم تتکون روزے کی آیتوں میں سورہ بکرہ میں دیکھئے آگے ایک رخصت دی ہے رخصت کیا ہے رخصت یہ ہے فَمَنْ كَانَ مَرِيزًا أَوْا سَفَرْ اگر کوئی آدمی مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ روزے چھوڑ سکتا ہے تو مریض ہے یا مسافر ہے یہ الفاظ ہیں اس میں دو اصناف بیان ہو گئی ہیں مریض ہونا مسافر ہونا اس کی حقیقت کیا ہے یعنی جب آدمی مریض یا مسافر ہوتا ہے تو کیوں روزہ چھوڑ دے وہ کیا چیز ہے جو لاحق ہو جاتی ہے وہ ہے اس کے تحمل سے زیادہ مشقت یعنی میں تندرست ہوں میں گھر میں بیٹھا ہوں تو میں ایک کام کو کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں قوت بھی رکھتا ہوں لیکن مجھے بخار ہو گیا مجھے کوئی تکلیف ہو گئی تو اب میری وہ قوت کم ہو جاتی ہے جب کم ہوتی ہے تو وہی کام جو میں عام حالات میں کر سکتا تھا اب مجھے اس میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے یہ مشقت کونسی ہے یہ وہ نہیں ہے جو کسی کام کے لیے اٹھاتے ہیں ہم یہ تحمل سے زیادہ مشقت ہے اللہ تعالیٰ نے ریائت فرماتے ہوئے مریض اور مسافر کو اجازت دے دی کہ وہ روزہ چھوڑ دیں آپ اگر لفظ پر ہیں تو آپ کہیں گے کہ مریض اور مسافر کو اجازت دی گئی ہے اس کے سوا کسی اور کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن قرآن مجید میں ہم کو یہ سبق دیا ہے کہ اس طرح کے معاقعے کے اوپر معاملہ ایسے نہیں دیکھا جاتا بلکہ آپ حقیقت کو دریافت کرتے ہیں تو جو حکم دیا گیا ہے جو رخصت دی گئی ہے اس کی حقیقت ہم دریافت کریں گے وہ حقیقت ہے تحمل سے زیادہ مشقت اب اس کا اطلاق بہت سی جگہوں پر ہوگا مثال کے طور پر ہمارے فقہاں نے کیا انہوں نے کہا کہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے مرزیہ کیا وہ مسافر ہے نہیں ہے نا کیا وہ مریضہ ہے نہیں ہے انہوں نے کہا وہ مشقت جو مریض اور مسافر کو لائق ہو سکتی تھی وہ اس کو بھی لائق ہو جاتی ہے اس لیے کہ یہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے اچھا یہی صورت حاملہ کے بارے میں اس کے بعد دیکھئے ایک آدمی بڑا ہو گیا ہے پیرے فانی ہیں عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہے تحمل نہیں رہا نہ مریضہ نہ مسافرہ تو کیا کیا یعنی انہوں نے جو بات لفظوں میں بیان ہوئی تھی وہ لفظوں ہی میں رہی اس کو سمجھ لیا لیکن اس کی حقیقت ریافت کی اس کو کہتے ہیں الاخکام بالعلن یعنی ہر جگہ جہاں حکم دیا جائے گا اس کو ہم جاننے کی صحیح کریں گے کہ اس کے اندر وہ کیا چیز ہے جس کی حیثیت حقیقت کی ہے مقصد میں نے عرض کیا اور چیز ہے حکمت بالکل اور چیز ہے وہ کیا چیز ہے جس پر حکم مبنی ہے وہ گویا بالکل ایک قطعی چیز ہوتی ہے جس کو آپ دریافت کرتے ہیں اس میں کوئی اختلاف بھی ہو سکتا ہے وہ اختلاف تو کسی لفظ کے معنی سمجھنے میں بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کو دریافت کرنا ضروری ہے لازم ہے جب یہ دریافت ہم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ حقیقت کسی دوسری جگہ پائی جائے تو وہاں حکم کا اطلاق کر دیں اور اگر نہ پائی جائے تو وہاں استثنہ دے دیں ایسے ہی ہوگا نا تو یہ پوری بات آپ اس آیت کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں یہ کیوں لازم ہو جاتا ہے آپ دیکھئے ایک بڑا مشہور بسلہ ہے اس پر لوگ بات بھی کرتے رہے ہیں پچھلے دنوں عورتوں کی عدت کا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ عدت متعلقہ کے لیے بھی مقرر کی ہے وہ بیوہ کے لیے بھی مقرر کی ہے اس عدت کے کوئی فائد بھی بیان کی ہے مثل سورہ طلاق میں یہ بتایا ہے کہ اگر عدت کے لیے حاصل طلاق دوگے تو پھر گھر سے نہ نکالو گھر سے نہیں نکالوگے تو کچھ تعلق پیدا ہونے کے معاقع ہوں گے کیا وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ دل موڑ دے دل پھیر دے اور ایک اجڑتا ہوا گھر بھج جائے لاللہ یهد سباد ازالے کا امرہ یہ بیان کی ہے لیکن آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ سب فائد فائد ہے یہ اصل حقیقت نہیں ہے اصل حقیقت لفظوں میں کسی جگہ بیان نہیں ہے لیکن جب آپ استقرار کرتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتی ہے مثال کے طور پر دیکھئے اسی جگہ آگے بیان کر دیا گیا ہے کہ جب تم طلاق دیتے ہو تو عدت گزار نہیں ہے عدت لازم ہو گئی لیکن کہا ہے کہ اگر حاملہ ہے تو اب عدت وضع حمل تک ہو گی مثال کے طور پر پانچ دن کے بعد طلاق دینے کے بعد وضع حمل ہو گیا فرمایا عدت ختم جائے گیا مطلب وہ جو اندر تھا اس سے کوئی علت متعلق ہے دوسری جگہ سورہ بکرہ میں یہ بتایا کہ جس وقت تم لوگوں کو طلاق کا فیصلہ کرنا ہے تو تم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں لیکن عورتوں پر لازم ہے کہ وہ عدت گزارے اور اس دوران میں جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے اسے چھپائے نہیں تو بتا دیا کہ اصل میں بچہ مسئلہ بن رہا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی شبہ نہ پیدا ہو جائے کوئی اس طرح کی چیز نہ پیدا ہو جائے اس سے آگے بڑھئے سورہ حضاب میں جا کے جب سیدہ زینب کا معاملہ دیر بیعث آیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا عدت کے بغیر ہی کے نکاح ہو رہا ہے تو اس میں سوال پیدا ہوا تو جواب دیا کہ اگر شوہر کی ملاقات نہیں ہوئی ہے تو کوئی عدت نہیں درہا حالے کے ملاقات نہیں ہوئی ہے تو پھر تو زیادہ ضرورت تھی نا اس بات کی کہ معافقت پیدا ہو فوائد کے پہلو کو آپ زیادہ وہاں پائیں گے اسی طرح حاملہ عورت ہے تو زیادہ امکان ہے اس کا کہ گھر میں رہے گی زیادہ وقت گزارے گی تو اس کے نتیجے میں بچہ بھی ہونے والا ہے ممکن ہے شوہر کے حالات بدل جائیں لیکن اللہ تعالی نے ان تمام احکام میں یہ بات بالکل واضح کر دی کہ عدت اصلاً کس چیز پر مبنی ہے استبراء رحم یعنی بچے کا معاملہ واضح ہو جانا چاہیے اب یہ آپ نے متین کر لیا اس کے نتیجے میں ہم نے بھی یہ رائے دی کہ اگر جدید طریقوں سے یہ چیز متین ہو جائے اور دونوں میاں بیوی راضی ہوں کے فیصلہ کر لینا ہے تو پھر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ عدت پہلے ختم کر دی جائے یہ ساری بات کس چیز پر مبنی ہے اسی حصول پر مبنی ہے تو یہاں ہم نے کیا کیا یہاں کسی لفظ کے معنی نہیں تبیل ہوئے وہ تو ویسے ہی ہیں لیکن ان تمام احکام کا استقرار کر کے یہ بتا دیا ہے کہ اصل علت کیا ہے تو علت کس کو کہتے ہیں جس بنیاد پر حکم قائم ہے جو اس کی حقیقت ہے اس کو بالکل منذبت طریقے سے آپ متین کر کے بتا دیں یہ دنیا میں ہر علم میں کام کرنا ہوتا ہے یہ ہمارے ہاں جو آئین اور قانون بنتے ہیں ان میں بھی ہماری جو عدالتیں یہی کرتی ہیں کبھی اس کو آئین کی روح کے نام پر کبھی اس کے بنیادی دھانچے کے نام پر کبھی اور چیزوں کے نام پر یہ کام کیا جاتا ہے کہ جو الفاظ لکھے گئے ہیں ان کا جو مدہ سمجھ میں آیا وہ کس حقیقت پر مبنی ہے تو اس کی مثالیں آپ کو دین کے تمام احکام میں ملتی ہیں رسول اللہ نے بھی کیا رسول اللہ بھی کریں گے کیوں نہیں کریں گے یعنی رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے پہلے یہ متین کریں گے فقی بھی کرتے ہیں ہمارے فقہ میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ وہ کیا اصول ہے جس کے تحت ایک دودھ پلانے والی عورت کو رخصت دی ہے کیا اصول ہے جس کی بنیاد پر ایک حاملہ کو رخصت دی ہے کیا اصول ہے جس کی بنیاد پر بوڑے آدمی کو رخصت دی ہے وہ مریض اور مسافر تو نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو بات الفاظ میں بیان ہوئی ہے اس کی حقیقت کو سمجھا گیا ہے اور حقیقت کو سمجھ کر حکم کا اس پر اطلاق کیا گیا ہے اور آپ دیکھئے اس کے بعد نئی صورتیں اس میں شامل کر دی گئیں اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ وہ ہر ہر چیز کو قانونی ذابطوں میں بیان کرے اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ کتاب کی بلاغت وہ نہ رہتی جو اس وقت ہے شان وہ نہ رہتی حسن کلام وہ نہ رہتا اس کا جمالیاتی احساس ختم ہو جاتا تو طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ اس میں موضوع ترین الفاظ میں وہ بات جتنی بیان کرنی ہے وہ کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد جب حکم اس حکمت سے یا اس علت سے یا اس مقصد سے متعلق ہوتا ہے تو اس کو چھوڑیا جاتا ہے تو مقصد اور حکمت یہ کسی حکم کی بنیاد نہیں ہوتے لیکن وہ علت یا حقیقت اس کی بنیاد ہوتی ہے اس بنیاد پر ایک فقی آتا ہے ایک عالم آتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا فہم رکھنے والا آتا ہے پھر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کے نیچے اصلاً یہ چیز ہے تو یہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر آپ حکم کی توصیح بھی کرتے ہیں اور اس میں استثناء بھی دیتے ہیں دو چیزیں توصیح بھی کرتے ہیں اور استثناء بھی دیتے ہیں یعنی یہاں دیکھئے نا ہم نے توصیح کر دی کہا گیا تھا کہ مریض اور بسافر توصیح کر کے بعد اور کو بھی شامل کر دیا خوضتہ آج کے زمانے میں مشقت کی بعض دوسری صورتیں سامنے آئیں تو ان کو بھی شامل کر دیں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید نے جہاں محرمات کو بیان کیا ہے وہاں دیکھئے وہ بسال ہے اس بات کی کہ علت لفظوں میں بیان ہوئی ہے یعنی یہ تو مثالیں تھیں کہ جہاں پر علت کو اس طرح لفظوں میں بیان نہیں کیا بلکہ یا ہمیں وہ سمجھنا پڑی یا استقراء سے متین کرنی پڑی وہاں لفظوں میں بیان کیا ہے آپ سورہ نصاب میں محرمات کی فرش دیکھئے محرمات سے مراد وہ عورتیں جن سے نکاح جائز نہیں ہے تو شروع کہاں سے کیا ہے وَلَا تَنْكِهُ مَا نَكْحَا بَاوْكُمْ یعنی تمہارے باپوں نے جن عورتوں سے نکاح کیا ہے دلچسپ بات ہے ماں سے نہیں شروع کیا بلکہ ایک کمزور رشتہ جو ماں بن جاتا ہے باپ نے نکاح کیا ہے میں اس کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا اس خاتون کے فرمایا کہ جن مردوں سے جن مردوں نے عورتوں سے نکاح کیا اور تم ان کے بیٹے ہو یعنی تمہارے باپوں نے ان سے نکاح کیا اب تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے علت کو لفظوں میں بیان کی اِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَمَكْتًا وَسَا سَبِيلًا یعنی یہ کیا ہے یہ فاہشہ ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہے یہ بڑا ہی برا راستہ ہے یہ بیان کر دیا آگئے تو فاہشہ اس کی علت ہے اس کو سامنے رکھ کر نے لفظ کے اطلاقات میں توصیح فرمائی اسی مقام پر بالکل آخر میں جواب جاتے ہیں تو وہاں بیان کیا ہے دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کرنا حضور نے یہ کہا کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے جو فاہشہ پیدا ہوتی ہے ہے تو بہت کمزور وہ یہاں آکے لیکن جو پیدا ہوتی ہے وہی اگر بھانجی کو اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع کر دیا جائے اور پھوپی کو اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کر دیا تو وہاں بھی پیدا ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کی توصیح کر دیا کیا فاہشہ پیدا ہوتی ہے یعنی فاہشہ تو جائے نا کہ ایک تعلق جو اپنے اندر ایک رشتے کی تقدیس رکھتا ہے اس میں جنس کو نہیں آنا چاہیے تو فرمایا کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے جو چیز پیدا ہو رہی ہے وہی وہاں بھی پیدا ہو جاتی ہے کو الفاظ میں بیان نہیں ہے میں نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میزان میں بھی اور البیان میں بھی گفتوں کی دوسری دیکھئے وہاں پر کس خوبی کے ساتھ توصیح فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ عورتیں جن سے تم دودھ پیتے ہو وہ تمہاری مائیں بن گئیں بات یہاں رہ جاتی تو بس رہ گئی اتنی بات کافی تھی اس میں کوئی اقلی سوال نہیں پیدا ہوتا تھا یعنی اتنی بات کہہ دی کہ تمہاری رضائی مائیں تمہارے لئے حرام ہے قرآن نے کہا کہ رضائی مائیں ہی نہیں وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَا وہ جو بچی تمہارے ساتھ اس عورت کا دودھ پی رہی تھی وہ تمہاری بہن بن گئی ہے اب کیا ہوا اب یہ ہے کہ برائے راست تعلق کی بجائے بلواستہ تعلق کو بھی حرمت کی بنیاد بنا دی ہے تو حقیقت کیا ہوئی یعنی رضائی کا تعلق برائے راستو یا بلواستہ حرمت کا باعث ہے تو حضور نے فرمایا قرآن نے دو ہی چیزیں بیان کی ہیں حضور نے فرمایا سب رشتے حرام ہو گئے رضائی کی بنیاد پر سب رشتے حرام ہو گئے تو یہ اصل میں پہلے علت کی تائین کیسے ہوتی ہے یعنی وہ کسی چیز کی حکم کی بنیاد اس کی حقیقت کو دریافت کرنے کا عمل ہے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ آپ دریافت کر لیتے ہیں تو وہ پھر ایک اقلی اصول بن جاتا ہے جب وہ اقلی اصول بنتا ہے تو اب زبان کی بحث نہیں ہوتی اب یہ بحث ہوتی ہے کہ اقل کا تقاضہ کیا ہے یہاں دیکھئے حضور نے اقل کا تقاضہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ فرمایا کہ سارے رضائی رشتے حرام ہیں اقل کا تقاضہ ہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ فرمایا کہ پھوپی اور بتیجی اور بھانجی اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی ممنوع ہے اسی طرح اقلی تقاضے ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہمارے فقہاں نے وہ فیصلے کیے کہ مرزیہ کے لیے بھی روزے کی رخصت ہے اسی طریقے سے حاملہ کے لیے بھی روزے کی رخصت ہے یہ سب چیزیں کس اصول پر ہیں اسی پر اب ان کو سامنے رکھ کر یہ جو قائد اصول میں نے آپ سے ارز کیے اگر ان میں کوئی سوال ہو تو ضرور کریں ان کو سامنے رکھ کر اور میں اب آپ کو بتاؤں گا یہ کہ پھر جو آیت زیر بحث ہے جس میں کھانے پینے کی حرمتیں بیان ہوئی ہیں اس میں علق بیان کیسے ہوئی ہے اس کی تائین کیسے ہوتی ہے اس سے کیا اقلی تقاضے پیدا ہو جاتا ہے خام صاحب انسانی جسم میں سور کے دل کی پیونکاری پر جو آپ نے رائے دی تھی اس پر آپ کا اپنا ذہنی سفر کیا ہے آپ کیسے پہنچتے ہیں آراد تک دین کو سمجھنے کی حکمتیں اور فہم دین کے جو اصول آپ بیان فرمارے ہیں بہت دلچسپ بحث ہے اور سچی بات یہ ہے کہ مسئلہ تو ایک اطلاقی نویت کا تھا ہم جائز ناجائز سے ہٹ کے وہ دین کا پورا فریمورک آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ جس سے کسی درست نتیجے تک ہم پہنچ سکتے ہیں وہ سوالات جو سور کے حوالے سے بہت سارے موصول ہوئے ہیں ان کو ہم زیر بحث لائیں گے اپنے مقام پر لیکن میں چاہوں گا کہ اگر یہ دس نشستوں میں بھی سفر جائی رہتا ہے تو اس کو جائی رکھیں اور آپ سے سمجھیں کہ دین پر غور و فکر کرنے کے اصول کیا ہیں اسی مثال کی روشنی میں سلسلے کو انشاءاللہ آئندہ آگے بڑھائیں گے وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ